اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی گفتگو کسی سیاسی امور پر نہیں نہ ہی کسی سیاسی شخصیت کی احطہ کرنا میرا مقصود ہے بلکہ پاکستان پر منڈلاتے ہوئے ان خطرناک بادنوں کے متعلق ہے جو طوفان بادو باران تباہیاں لانے کو ہے اب گزشت سے دو ہفتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشتگردی کی وارداتوں میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے کچھ دن پلو پہلے بنو میں کاروائی کے بعد کال آدم تحریک طالبان پاکستان نے ایک بار پھر پاکستان میں ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کا محور بنا دیا اس لیے سپا سالار جنرل آصف منیر شاہ صاحب کا وزیرستان اور ایس ایس جی ہیڈکوارٹر میں دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہماری عسکری قیادت سمجھ رہی ہے کہ بنو آپریشن میں دشتگردوں کی بڑی تعداد کے مال جانے کے بعد کال آدم تحریک پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچ چکا ہے اور کہا کہ بنو میں اہلکاروں کو یارک مال بنائے جانے کے بعد کیے گئے آپریشن کے لیلپ کو تاریخ کے کامیاب ترین آپریشن میں تصور کیا جائے گا یہ آپریشن بہترین پیشہ برانا طریقے اور انتہائی صبر آزمہ مرحل میں مکمل کیا گیا اور فوج نے پیچیدہ ماحول اور کسی اور فیکٹر میں کوپریشن قبول نہیں کیا آرمی چیف نے واضح کیا کہ مسلح افواج دشتگردوں کی طرف سے شروع کی گئی لڑائی کو وہ دشتگردوں کے گھر تک لے جائیں گے آرمی چیف نے دشتگردوں کے گھر جوڑ کو اس کے لیکسس کو حتمی طور پر توڑنے کا پیغام بھی دی دیا اور اس سے پہلے بلوچستان کے زلہ کولو میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک افسر اور سمیت پانچ ہمارے جوان شہید ہوئے بلوچستان کے زلہ کولو کے علاقے کہان میں بھی خفیہ اطلاعات پر جب کلیرنس اپریشن کے دوران بارودی دھماکہ کی ہوا جس دھماکے میں بھی پھر کچھ ہمارے افسر اور ایک افسر اور چار جوان شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند کرے جو شہادت کے عظیم رتبے پر فیض ہو گئے پاک فورٹ کے شعبہ تعلقات ہے آما نے کہا کہ دشمن اناثر کی بزدلانہ کاروائیوں اور بلوچستان کے عمر اور خوش آلی کو وہ سیبوٹاج نہیں کر سکتے پورٹی فورسز ہر قیمت پر دشمن کے مضموم عظائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعظم ہے پھر آپ نے دیکھا اسی طرح بلوچستان میں ایک علاقہ زوب میں کچھ دن پہلے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران ایک دشتگرد ہلاک ہوا جبکہ مقابلے میں ایک سپاہی ہمارا شہید ہوا یہ آپریشن پاک فورٹ اخوان سرد پر دشت کردی کی نقل و حرکت کی اطلاعات پر کیا گیا اب اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ ماضی کی طرح اب بھی اخوان طالبان اور ٹی ٹی پی کا بھائی چارہ ہے رابطہ ہے ایکسس ہے ان کا گٹس جوڑ ہے اس وقت پاک اخوانستان میں نینٹی نینٹی فور جیسی صورتحال ہے ماضی میں طالبان اخوانستان میں حملہ کر کے پاکستان میں پناہ لیتے تھے اسی طرح ٹی ٹی پی بھی پاکستان میں حملہ کر کے اخوانستان میں پناہ لے رہے تھے پاکستان تحریک طالبان کے جو یہ اناثر ہیں یہ اخوانستان کے طالبان کے امیر کو اپنا امیر تصور کرتے ہیں اور اخوان طالبان چاہے تو وہ ان کو پاکستان سے نکال سکتے ہیں مگر وہ ایسا نہیں کریں گے ٹی ٹی پی کی حملوں میں اب وہ شدت آ رہی ہے وہ بڑے شہروں کی طرف اب بڑھنے کا حکمت عملی انہوں نے اپنا آ لی ہے جس طرح دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الیٹ تھی چیکنگ چل رہی تھی تو اس دوران آئی ٹین فور میں پولیس اہلکاروں نے جب ایک مشکوق گاڑی کو روکا تو وہیں اس میں ایک دمکہ خیز مواد پھٹ گیا اور خودکش بمبار نے خود کو اڑا دیا اور اس میں اٹھارہ کلوگرام کا مواد برودی مواد استعمال کیا گیا تحریک طالبان پاکستان کے طرف سے خودکش حملے کے بعد اب اس میں کوئی گجائش نہیں کہ دہشتگردی کی آگ صرف خیبر پختونخواہ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اگر حکومت اور ریاستی اداروں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ہمیں دو ہزار چودہ جیسے مناظر دوبارہ دیکھنے کو ملیں گے پاکستان کا ہر صحب فکر و شعور ہر ان حالات پر فکر مند ہے ان کی وجوہ دریافت کرنا چاہتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پالیسی ساز اداروں نے اخوان اور پاکستان طالبان سے متعلق محض 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 ایک مفروضوں پر اور اپنی خواہشات پر مبنی ایک پالیسی بنائی تھی اور پھر ریاستی مشینڈری کو برے کار لاکر پاکستان طالبان دائیں بازوں کی جماعتوں اور پی ٹی آئی اور دفاعی تجزیہ کاروں کے ذریعے اس قدر ڈھنڈورہ پیٹا گیا کہ ہر پاکستانی اس مفروضے پر یقین کرنے لگا وہ مفروضہ یہ تھا کہ اخوان اور پاکستان کا طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ٹی ٹی پی کو راہ اور اخوان اٹیلیجنس نے تخلیق کیا ہے ان کا تخلیق کار ان کا خالق راہ ہے اخوانی طالبان نہیں تو یہ ایک خلط مفروضہ ثابت ہوا یہ فرض مفروضہ تحقیق کیا کہ جب وہاں اخوان طالبان آ جائیں گے تو پاکستان کی جو ٹی ٹی پی کی تنظیم جیسی تنظیموں کا خاتمہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے اخوانستان میں طالبان کی جشن کامیابی پر کا جشن دنیا میں شاید پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جہاں خوشیاں منائے گئی ایک دوسرے کو مبالک باتیں دی گئی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے تو رشاد فرما دیا تھا کہ اخوانوں نے غلامی کی زجیریں توڑ دی ہیں اور دوسری غلطی یہ تھی کہ ہماری پالیسی ساتھ کسی مسئلے کی روٹ کاز تراش کرتے ہیں اور نہ ہی اسے جنو سے اکھارنے کی بھرپور کو شش کرتے ہیں یہی کام ٹی ٹی پی کی سلسلے میں ہوا ملٹری آپریشن کے ذریعے ٹی ٹی پی کو وقتی طور پر تو دبا دیا گیا تھا مگر یا پھر اخوانستان کی طرف دکھیل دیا گیا تھا لیکن یہاں یہ فکرت تک کی ایک علام بنا دیا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے حالانکہ سچی بات ہے کہ انہوں نے ایک کمر تو کیا ٹوڑنی تھی ایک انگوٹھا بھی ان کا زخمی نہیں کیا تھا کچھ بھی نہیں کا بال بھی بیکا نہیں کیا تھا سوال یہ ہے اگر ایک ویشتہ ایک سال کے دوران ٹی ٹی پی دوبارہ اتنی قوت کے ساتھ کہاں سے کیسے نمودال ہوئی تو اس کی وجوہات در زہر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجوہات کیا کیا ہے ٹی ٹی پی کو اصل نقصان امریکی ڈرونز نے پہنچایا گیا تھا ان کی جو لیڈرشپ تھی اصل ان میں کسی ایک کو بھی ملٹری آپریشن کے دوران نشانہ نہیں بنایا جا سکا اس کے بعد مولوی نیک محمد بیت اللہ محسود حکیم اللہ محسود سب کے سب ڈرونز حملوں میں نشانہ مارے گئے فضاء میں ڈرونز کی موجود بھی کی وجہ سے ٹی ٹی پی کی قیادت کا آپس میں رابطہ اور اکٹھا ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا لیکن امریکی انخلاق کے بعد ڈرونز کا خطرہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا اور کیونکہ ٹی ٹی پی والے آپ سمجھ لیے تھے کہ یہاں وہ ٹیکنالوجی اب استعمال نہیں ہو سکے گی سوال یہ ہے کہ اگر گزشتہ ایک سال کے دوران ٹی ٹی پی دوبارہ اتنی قوت کے ساتھ کیسے اور کہاں کیسے نمودار ہوئی میں آپ کو پھر دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ اخوان اور پاکستان تالبان ایک جیسے عقائد کے حامل ہیں ایک جیسے نظریات کے حامل ہیں ان کے جہاد اور قطال کے تصورات ایک جیسے ہیں پاکستانی تالبان نے اخوان تالبات کی حمایت یا اقتدار میں اٹھائی تھی اور ان کے اکابر کو اپنے اکابرین اور ان کے امیر المومین کو اپنا امیرم کیونکہ وہ امیر المومنین مانتے ہیں چنانچہ انہوں نے دیکھا پاکستان تالبان نے مسلح جد و جہد کے ذریعے امریکہ اور نیٹو جیسی طاقتوں کو شکست دے دی ہے تو فطری طور پر پاکستانی تالبان اور دیگر مذہبی اسکری قوتوں کا مرال اس سے بلند ہو گیا نمبر دو کہ ہماری پالیسی سازوں اور مفروضہ ساتھ تذیعہ کاروں نے پاکستانیوں کو باور کرایا تھا کہ ٹی ٹی پی کو حامد کرزائی اور اشرف غنی کی حکومتوں کی پشت بنائی حاصل ہے لیکن حقیقت یہ تھی کہ چار ہزار کے قریب ٹی ٹی پی کے کارکنان جو باجوڑ کے مولی فقیر محمد جیسے اہم رماجن میں شامل تھے اخوان جیلوں میں بند تھے احمد کرزائی کے دور میں جب اخوان تالبان نے وہاں کی جیلوں کو توڑ دیا تو یہ لوگ بھی رہا ہو کر دوبارہ ٹی ٹی پی کی صفو میں متحرک ہو گئے گوشتک سالوں کے دوران پاکستان تالبان کنڑ نورستان نگرحال اور خوص صوبوں کے غاروں میں اور پہاڑوں میں پناہ انہیں لے رکھی تھی لیکن تالبان کی فتح کی صورت میں انہیں پورا اخوانستان میسر آ گیا وہ اکٹھے بیٹھے اب وہ بہ آسانی ازادی کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر مشاورت اور منصوب آبادی کر سکتے تھے جبکہ قبائلی ازلا سوات جیسے ازلا میں بڑی تعداد میں وہ منتقل اب ہو گئے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ٹی ٹی پی کے کارکران یا ہمدرد سلپل سیلس کے صورت میں موجود ہیں لیکن قیادت کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پہلے خاموش تھے اخوانستان میں تالبان کی فتح کے بعد وہ اٹھ کر اخوانستان منتقل ہوئے تھے اور اپنی تنظیم کے ساتھ دوبارہ فعل ہو گئے اخوانستان اور پاکستانی تالبان ایک جیسے اقائد اور نظریات تھی کیونکہ میں نے پہلے بتایا حامل ہے گوشتہ سالوں میں تحریک تالبان پاکستان کئی دھڑوں میں منقسم تھی عبدالولی خان اور خالد خلاصانی کی قیادت میں جماعت العہرار کے نام سے انہوں نے الگ گروپ بنایا حافظ سعید وغیرہ جو ہے وہ دائش میں چلے گئے تو یہ اصل میں ان کی صورتحال تھی مفتی نور ولی جو تھے چونکہ قبائلی محسود بھی ہیں اور پڑے لکھے سمجھدار مفتی بھی ہیں اس لیے ان کی امیر بن جانے کے بعد انہوں نے نہ صرف تمام دھڑوں کو دوبارہ متحد کیا بلکہ کئی نائے گروہ اور ٹی ٹی پی میں شامل کرائے یہ سلسلہ بددستور جاری ہے ابھی کل ہی مزار بلوچ کی قیادت میں بلوچستان کے مکران سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ نے ٹی ٹی پی کا حصہ بن کر مفتی نور ولی کی بیعت کی ہے دوسری طرف امرال خان کی پوری حکومت نے اس ایشو کی طرف کوئی سیلے سے توجہ ہی نہ دی بلکہ مجودہ مفاقی حکومت کی ترجیحات میں یہ بھی ایشو بہت پیچھے چلا گیا حالانکہ گوشتہ سال کے دوران شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ ٹی ٹی پی نے خیپ رپختون خاک میں کوئی نہ کوئی کاروین نہ کی ہو بلکہ حکومت نے اس سلسلے میں تو سجدگی ہی نہ دکھائی بلکہ انہوں نے یہ کیا صبحی حکومت نے تو یہ کیا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے مذاقرات کا سلسلہ شروع کیا اور اس وقت کے پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیض حمید اور یہ جو معاملہ تھا انتہائی حساس نویت کا معاملہ وہ جنرل فیض حمید جو اس وقت پشاور کے کور کمانڈر تھے اس سے پہلے وہ آئی ایسای کے لیجی تھے اور خیبر پختونخواہ کے حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی انہوں نے ان کے ساتھ مذاقرات کا سلسلہ جائے کیے رکھا اور بعد میں جب وہ مذاقرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے اپنے کاروائیوں سے وہ باز نہ آئے تو فوج کو اور عسکریہ کی عدد کو اور خاص طور پاکستان کے ان حساس اداروں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب پانی پولکینی چیزیں گزر چکا ہے وقت گزر چکا ہے پاکستان کے لیے اس مسئلے سے نکلنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے اب اس کا حل تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ پر لائے آجائے ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ نئے جہادی ہیں اب یہ بھی سمجھ لیجئے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے ہم ان کو نائنٹی اور اسی کی دہائی کا جہادی سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے ان کو نائی ٹکنالوجی پر پورا عبور حاصل ہے یہ روایتی جہادی نہیں ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں ان کو سوشل میڈیا پر کا بھی استعمال کرنا آتا ہے اور بہت خوب بھی آتا ہے اور ہمارے طالبان اور سیاسی طبقات اس معاملے کو آج بھی اس قدر اہمیت نہیں دے رہے بلکہ اسے محض ایک صرف لائن اڈر کا مسئلہ سمجھ کر کر کے فوج اور پولیس کے سپورٹ کر رکھا ہے میرے نزدیک یہ مسئلہ بہت گمبیر ہے جو بھرپور سیاسی اور سفارتی کوششوں اور مختلف حکومتوں اور اداروں کے معابل ہم اہمی لانے کا تقاضہ کرتا ہے اس معاملے کا حل کرنے کا وحد راستہ پاکستان اخوان بارڈر پر رہنے والوں کو کنٹرول کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہاں کی عوام خیبر پکسون خواہ میں عوام کو اعتماد ملیا جائے جہاں بلوچستان کی عوام کو اعتماد کی ملیا جائے ان کے منتخب نمائندوں کو اعتماد ملیا جائے اور کم از کم ان کالی بھیڑوں کو چن چن کر ان میں سے نکال کر مار دیا جائے جو کل آنے والے وقت میں پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بننے والے ہیں اب آپ سے اجازت اس کے علاوہ بہت سی معروضات ہے میری تو وہ میں انشاءاللہ اگلے بھی لاغ میں پیش کروں گا ان تاریخ طالبان پاکستان کے حوالے سے بہت شکریہ و اسلام